بسم اللہ الرحمن الرحیم مدخلا کریما اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اشتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین عن جابر رضی اللہ عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال اِجْتَنِبُ الْكَبَائِرِ وَسَدِّدُ وَأَبْشِرُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جسے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اپنی کتاب مصنط کے نرحت جابر بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِجْتَنِبُ الْكَبَائِرِ قبائر یعنی وہ گناہ جو بڑے بڑے ہیں قبائر سے پرہیز کرتے رہو وَسَدِّدُ اور سیدھے راستے پر چلو جو شریعت کا سیدھا راستہ ہے شریعت کا سیدھا راستہ کیا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے اوپر آپ عمل کرتے رہیں نماز پڑھتے رہیں روضہ رکھتے رہیں نیکی کا کام کرتے رہیں تو وَسَدْ دِدُو اور سیدھی راہ اختیار کرو وَعَبِشِرُو اگر تم نے یہ دو کام کر لیے یعنی کبائر سے پرہیز کر لیا جو بڑے بڑے گناہ ہیں اور سیدھے راستے پر چلتے رہے یعنی گویا فرائض کا احتمام کرتے رہے تو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے ابشیروں اللہ تبارک و تعالی کی بشارت ہو تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخل کرے گا جیسا کی اللہ تعالی قرآن مجید سورہ نسا میں ارشاد فرماتا ہے اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهِ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهِ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ نُكَفِّرْ ہم ختم کر دیں گے ہم مٹا دیں گے ہم محو کر دیں گے عَنْكُمْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ماف کر دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں شرف کی جگہ میں داخل کریں گے ساتھ یہ دیکھئے ہمارے یہاں ایک بڑا حلف زعام بولا جاتا ہے گناہ کیا حلف بولا جاتا ہے گناہ جس کے لئے شریعت میں یعنی قرآن اور حدیث میں ذنب کا لفظ آیا ہے ذنب یعنی گناہ معصیت کا لفظ آیا ہے یعنی نافرمانی عثم کا لفظ آیا ہے یہ سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں جس کے معنی ہوتا ہے دو چیزیں جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ کام نہ کرے انسان اور جن کاموں سے روکا ہے وہ کام انسان کرے یہی گناہ ہے یعنی دو چیزیں ہوئیں گناہ کس کو کہتے ہیں جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ کام انسان نہ کرے جیسے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ نے زکاة دینے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے یعنی ایک لمبی فہرست ہے تو جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ کام انسان نہ کرے اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے جھوٹ بولنے سے روکا ہے سود کھانے سے روکا ہے شراب پینے سے روکا ہے زنا سے روکا ہے چوری سے روکا ہے دھوکہ دینے سے روکا ہے غیبت کرنے سے روکا ہے ہے گی نہیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے وہ کام کرے یہی گناہ ہے ہے گی نہیں گناہ کس کو کہیں گے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کام تو انسان نہ کریں اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے لہذا وہ چیز وہ چیز جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو نہ ان کاموں سے روکے ہو ان کے کرنے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے ایک نہیں مثال کے طور پر آپ کو بازار جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی خواہش نہیں ہے ایک نہیں آپ گذر رہے ہیں کہ دیکھ لیں اس دکان میں کوئی چیز ملنے یا نہ ملنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے جب ضرورت نہیں ہے تو اور نہ ہی روکا ہے لہذا ایک کام کیا ہوگا آپ کریں تو نہ کریں تو آپ کو کوئی اس کے اوپر نہ گناہ ملنے والا ہے نہ نیکی ملنے والی تو ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کام کا نہ کرنا اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے وہ کام کرنا یہی چیز کیا ہے گناہ ہے یہ گناہ ساتھیوں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گناہ ہوتا ہے جسے علماء کہتے ہیں قبیرہ جسے قرآن رہتی نے قبیرہ کہا گیا بڑے بڑے گناہ اور کچھ گناہ ہیں سغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جسے قرآن مجید میں عام طور پر سیئیات کہا گیا ہے ان الحسناتی یزہیبنا سیئیات نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ہے گی نہیں تو کچھ گناہ بڑے ہیں اور کچھ گناہ کیا ہیں چھوٹے ہیں کچھ گناہ بڑے ہیں اور کچھ گناہ چھوٹے ہیں اللہ تبارک وتعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کرنے کا جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں کے کرنے سے روکا ہے جس چیز کا حکم دیا ہے اگر اس کے بارے میں ہے کہ اگر اس نے یہ کیا یعنی کرنے کا حکم تو دیا ہے لیکن نہ کرنے پر اس پر کوئی عذاب نہیں بتایا ہے بڑا عذاب ہے نا جیسے کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کے لئے تو بڑا عذاب بتایا گیا ہے روضہ نہیں رکھے گا اس کے لئے بڑا عذاب بتایا گیا ہے حج نہیں کرے گا اس کے لئے بڑا عذاب بتایا گیا ہے ہے کہ نہیں لیکن اگر کوئی آدمی نماز کے بعد اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کا کوئی عذاب نہیں ہے اس کے لئے کوئی عذاب نہیں ہے ہے گے نہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر انسان نہ کرے تو اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا جیسے روضہ رکھنے کا حکم ہے نا اگر کوئی آدمی روضہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا عذاب اللہ نے کیا بتایا ہے ہے نا بتایا گیا ہے کہ عالم برزخ میں اس کے جبڑوں کو فڑا جا رہا ہے عالم برزخ میں اس کے جبڑوں کو فڑا جا رہا ہے ہے گے نہیں اسی طریقے سے زکاة دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر کوئی زکاة نہ دے تو دنیا میں بھی اس پر دھمکی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے دھمکی ہے تو ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کے چھوڑنے پر کوئی بڑے عذاب کی دھمکی دی ہے یا یہ کہا جائے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں جیسے اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ لا لا صلاة لا لا کیا ہے من ترک السلاة متعمدن فقط کفر ہے نا جس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے وہ کیا ہے کفر کیا ہے کہ نہیں تو یا ہے کہ اس سے دین سے خارج ہونے کا یا یہ ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی بہت بڑا عذاب ملے گا یا جس سے روکا ہے اس کے اوپر کوئی بڑی دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چوری سے روکا ہے ہے نا اگر انسان چوری کرے تو اس کے لئے یہ کیا ہے دنیا میں اس کے لئے حد اگر اس کا ہاتھ کٹا جائے گا ہے گا اور آخرت میں کیا ہے یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حکم دے گا کہ ایک ایک پائی جب تک لاکہ واپس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے تو ہر وہ کام کرنے کا ہے یا نہ کرے یا نہ کرنے کا ہے وہ انسان کرے اور اس کے اوپر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے تو اسی چیز کو علمہ گناہ قبیرہ گئی دی اسی چیز کیا کہتے ہیں گناہ قبیرہ کہتے ہیں ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام انسان نہ کرے تو اس پر عذاب کی دھمکی ہے اللہ کے لانت کی دھمکی ہے اللہ کے ناراض ہونے کی دھمکی ہے جہنم کی دھمکی ہے ہے کہ نہیں ہے یا دنیا میں اس کے اوپر کوئی سزا متعین ہے جیسے انسان زنا کرے دنیا میں کیا سزا ہے ہے نا والدین کی نافرمانی کرے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے نا تو ہر وہ کام جس کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے اگر عذاب کی دھمکی دیئے یا دنیا میں اس پر کوئی سزا متعین ہے تو یہی چیز گناہ قبیرہ یہی چیز کیا ہے گناہ قبیرہ یہ بڑی عام سے چیز ہے آدمی سے آسانی سے جان سکتا ہے یعنی ہر ایسا کام جس کے چھوڑنے پر یا ہر ایسا کام جس کے کرنے پر دنیا میں کوئی سزا متعین ہے یا اس کے لئے جہنم کی لانت کی اللہ کی ناراضگی کی دھمکی دی گئی ہے تو یہی گناہ قبیرہ ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی عذاب متعین نہیں ہے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کام نہ کرو لیکن اس کے اوپر کوئی عذاب متعین نہیں ہے ہے گئی نہیں اس کے اوپر کوئی عذاب متعین نہیں ہے لیکن منع کیا گیا ہے تو یہی چیز عموماً گناہ صغیرہ کہلاتی یہی چیز عموماً کیا ہے گناہ صغیرہ ہے مثال کے طور پر اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے راستے میں چلتے ہوئے گندگی فیلانے سے آپ نے منع کیا ہے ہے گئی نہیں کیوں اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن اس کی نہ تو دنیا میں کوئی سزا رکھی نہ آخرت میں اس کے اوپر کوئی دھمکی دی گئی ہے ہے نا لہذا یہ چیز منع تو ہوگی لیکن کیا ہے گناہ ہے صغیرہ ہے ہے نا ایک تصویر ہے گندی تصویر ہے کسی عورت کی تصویر ہے انسان اس کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھے یا کوئی عورت جا رہی ہے اس کے اوپر گھون کر کے دیکھنا شروع کریں زہر بعد اس سے منع تو ہے نا اسے روکا گیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی سزا نہیں رکھی ہے لہذا یہ چیز کیا ہوگی گناہ ہے صغیرہ ہوگی کبیرہ برخلاف اس کے زنا اس کے اوپر دنیا بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی ہے تو کیا ہوگا گناہ ہے کبیرہ ہوگا وہ کیا ہے گناہ ہے کبیرہ ہے تو ہر وہ چیز مثال کے طور پر آپ نے کسی کا مذاک اڑا دیا کسی کے اوپر آپ نے ہس دیا اس سے روکا تو گیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے تو یہ گناہ تو ہوگا لیکن گناہ ہے صغیرہ ہوگا کبیرہ نہیں ہوگا اس کے برخلاف آپ نے کسی کو مار دیا آپ نے ہے کی نہیں کسی کو قتل کر دیا تو کیا ہے اس سے منع اور اس کی سزا بھی متعین ہے لہذا یہ کیا ہوگا گناہ ہے کبیرہ ہوگا یہ بہت آسان سا معاملہ ہے انسان بڑی آسانی سے کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کر سکتا ہے لیکن ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے گناہ جہاں تک گناہ ہے وہ رب کی نافرمانی ہے کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے یہ صرف علماء جو ہے ہم بتا رہے ہیں کہ آخر یہ تقسیم کیوں کرتے ہیں ورنہ گناہ بزاتے خود کیا ہے گناہ ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اس لئے کہ اللہ تبارک وطعہ انسان یہ نہ سوچے اس لئے بعض علماء نے کہا کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ چھوٹا گناہ کر رہا ہے یا بڑا گناہ کر رہا ہے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے ہمارے سامنے ایک بڑا آدمی ہوگا تو ہم اس کے سامنے مسکرہ دینا بھی کیا سمجھتے ہیں اس کی بعضتی سمجھتے ہیں نا وہ اگر ہم سے کوئی بات کہہ رہا ہے اور ہم اپنے ساتھی کے ساتھ دیکھ مل کر کے مسکرہ دیں تو برداشت کرے گا جی نہیں برداشت ہے کی نہیں چھے جائے کہ اللہ تبارک کوطلاب کو دیکھ رہا ہے نہیں دے اس کی آپ نافرمانی کریں تو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی نافرمانی ہو انسان کو اسے حلقہ نہیں سمجھنا چاہیے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت رمیہ کی عائشہ سے ایہ کی وہ محقرات الظلوم اے عائشہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان سے بجتے رہنا ان کی مثال کیا ہے ان کی مثال ہے کہ چند لوگ جا رہے تھے کہیں سفر میں کھانا پکانے کا وقت آیا لکڑی نہیں ہے کھانا پکانے کے لئے ایک لکڑی وہ اٹھا کے لے آتا ہے ایک وہ لے آتا ہے ایک وہ لے آتا ہے حالانکہ ایک ہی لکڑی جو آئی نا ایک ہی ایک تو آئی کہا یہاں تک دھیر ساری لکڑی جمع ہو گئی اس سے کھانا بھی پک جائے گا انسان کو جلا بھی دیا جائے گا ہے کہ نہیں اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے انسان کے لئے ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں دوسری بات کسی بھی گناہ کے بارے میں یہ چیز انسان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی گناہ ہے وہ انسان کو بندے سے دور کر دیتا ہے انسان کو بندے سے نہیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے اس کے رب سے کوئی بھی گناہ ہے اب انسان اگر وہی برابر کرتا رہے کرتا رہے کرتا ہے کہا انسان دور سے دور چلا جائے گا نہیں جلا جائے گا دور سے دور چلا جائے گا تو اسی لئے علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی برابر گناہ سغیرہ کرتا ہے چھوڑتا ہی نہیں مثال کے طور پر ایک شخص آدھی ہو گیا آئے کہ گندی تشویریں دیکھنے کی عادل بنی ہوئی روزانہ اپنا ایک وقت سرفیہی کرتا ہے اس کے اوپر تو اب یہ سغیرہ نہیں رہ گیا ہے اب یہ سغیرہ نہیں رہ گیا ہے بلکہ یہ خطرہ ہے کبیرہ میں داخل ہو جائے جس کی مثال ہم نے دی کہ انسان گناہ کرتا ہے تو گویا اپنے رب سے کیا ہے دور ہوتا ہے اب روزانہ چھوٹے 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 گناہ کرتے کرتے کتنا رب سے دور ہو جائے گا دور ہوتا ترہ جائے گا تو گویا اب یہ بہت دوری ہو گئی اس نے کبیرہ کا حکم اختیار کر لیا لیکن جو ہم علماء کہتے ہیں گناہ سغیرہ اور کبیرہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ شرعی احکام مترتب ہوتے ہیں جن کا جاننا ساتھیو بہت ضروری ہے ہر مسلمان کا وہ شرعی احکام کیا ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کبیرہ نہ کرے اس سے گناہ سغیرہ ہو رہے ہیں گناہ کبیرہ بگیر توبہ کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا گناہ کبیرہ بگیر توبہ کے لیکن گناہ سغیرہ بگیر توبہ کے انسان معاف کر دیتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے ایک شخص ہے وہ اس سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس پر شرمندہ رہتا ہے کہ ہاں بھائی غلط ہے مجھے عورتوں نہیں دیکھنا جائیں ادھر سے گئی اس کی نظر پڑ گئی شرمندہ رہا کرتا ہے ہے کی نہیں ایک دن ہوا دو دن ہوا کوئی بات نہیں نواز پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا روضہ رکھا اس کو معاف کر دے گا جیسا کہ اللہ کے رسول پر ایک شخص آتا اور کہتا اے اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ وسلم میں علاج کرتا ہوں میں فلا جگہ پر گیا ایک عورت کے علاج کے لیے تو شیطان غالب آیا اور ہم نے اس کو چھو لیا ہم نے اس کو شہوت سے پکڑ لیا آپ خاموش رہ گئے اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے ہم سے غلطی ہو گئے آپ خاموش رہ گئے اتنے بھی نماز کا وقت ہوا آپ نے وضو کے لیے پانی مگایا آپ نے وضو کیا نماز پڑھی تو وہ شخص بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک رہا نماز کے بعد پھر وہ شخص ہے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے آپ نے کہا کیا غلطی ہوئی ہے کہا یہ غلطی ہے کیا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی کہا پڑھا تو ہے تو آپ نے فرمایا اللہ طرف ان الحسناتی یدہبن سی یہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتے تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ نیک کاموں سے ختم ہو جاتے ہیں البتہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ نیک کاموں سے معاف نہیں ہوتے ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر ایک شکس ہے وہ نماز نہیں پڑھتا وہ نماز نہیں پڑھتا اور مہینے میں ایک بار عمرہ کرنے ضرور جاتا ہے ہے گا نہیں کچھ لوگ یہ غلط تصور لیے ہوئے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے سودی کاروبار کر رہا ہے دکان پہ رہتا ہے لوگوں کو جان بوجھ کر کے دھوکہ دیتا ہے چوری کرتا ہے اپنے سیڑ کی لیکن سال فر میں کہتا حد کر لیں گے ہمارے سارے گناہ تو ایسے گناہ حج سے یا عمرے سے معاف نہیں ہوتے ایسے گناہ حج اور عمرے سے معاف نہیں ہوتے ایسے گناہ سے ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے کیا کرے انسان توبہ کرے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے میں اب یہ کام نہیں کروں گا یعنی جیسے توبہ کرنے کہا ہے اور توبہ کرنے کے سب سے شرط ہے پھر اس کام کو چھوڑ دے ہو انسان اس کام کو چھوڑ دے تو پہلا فرق گناہ سغیرہ اور کبیرہ میں یہ ہے کہ سغیرہ گناہ انسان کے نیک و نیکی سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بجتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے جن سے تمہیں روکا گیا ہے انسان ہر ہفتے عمرہ کرے لیکن فجر کی نماز نہ پڑھے تو ہے گے نہیں فجر کی نماز روزانہ چھوڑتی رہے تو ہزار بار عمرہ کرے اس کی اس کا کوئی گناہ معاف ہونے والا نہیں اس کا کوئی گناہ معاف نہیں کیوں فجر کی نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے یہ کیا جید ہے گناہ کبیرہ ہے تو اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بجتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے نیکیوں سے معاف ہو جائیں گے لیکن اگر بڑے گناہوں سے نہیں بجتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما تھا انتجتنبو اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بجتے رہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو نکفر عنکم سییاتکم ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے گے تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے پہلی چیز دوسرا فرق یہ ہے اگر انسان گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اس دنیا میں اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اسے عد دی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اگرچہ نماز پڑھتا ہے اگرچہ روزہ رکھتا ہے اگرچہ اپنے کو موحد کہتا ہے وہ اپنے کو موحد کہتا ہے لیکن جنت میں داخلہ اس کا مشکل ہے خاص طور پر اولی داخلہ مشکل کیوں گناہ کبیرہ جو ہیں وہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے سے کیا ہے روکتے ہیں وہ آپ لوگ حدیث سنے ہوں گے صحیح مسلم شریف میں کہ اللہ محر پہنے گیا میان فرمای تم میں سے مفلس کون ہے تو صحابہ نے کہا کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ دیرہ ہو آپ نے فرمایا کہ وہ مفلس نہیں وہ فقیر نہیں فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا روضہ لے کر آئے گا حد لے کر آئے گا زکاة لے کر یعنی سارے انہیں ایک ٹام کی ہوں گے بلکہ دیر ہوگا تحجد گزار بھی تھا وہ پاتھ وقت نبات کبھی چھوڑتی نہیں تھی لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کا کھون بھایا ہوگا کسی کو گالی دے دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں سب کو تقسیم کرتا جائے گا جا اس کو دے دے اس کو دے دے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے اوپر جو حقوق باقی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا تو قبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو جنت میں جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول انشاء تعالیٰ کے پاس ایک شخص اس حال میں حاضر ہوگا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوگا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوگا نماز کی پابندی کرتا ہوگا زکاة ادا کرتا رہا ہوگا اور قبیرہ گناہوں سے بجتا رہا ہوگا تو اس کے لئے جنت ہے اس کے لئے کب جنت ہے جب قبیرہ گناہوں سے بجتا تیسری چیز یہ ہے ساتھی اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے بہت کم لوگ گناہ وہ ہیں جو انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ کے ندی قبول نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ کے ندی قبول یعنی اللہ کے ندی اس کا کوئی عمل اللہ کے ندی مقبول نہیں ہوتا ہے اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا نمازیں پڑھتا لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی زکاة دیتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں اس کی زکاة قبول نہیں ہوتی روضہ رکھتا ہے لیکن اس کا روضہ قبول نہیں ہوتا کیوں اس لیے کی وہ اس نیکی کے ساتھ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے آپ لوگ رمضان میں عام طور پر یہ حدیث سنتے ہوں کہ جو سکت جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے اسے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی اللہ اس کا روضہ قبول نہیں کرے گا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمجا کہ تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی نماز ان کے کندے سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے یعنی کیا مطلب ہے اللہ کے ندی قبول نہیں ہوتی قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے گھر سے چلی گئی تو جب تک واپس نہیں آتی ہے اپنی غلطی کی معافی نہیں ماغتی ہے اس وقت تک اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ایسے بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے ایک بار شراب پی لیا تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی کتنا ساتھی ہو چالیس دن تک اسی ذریعہ صحیح مسلم شریف پہ من آتا کاہ این فصدق بما یقول جو شخص کسی کسی کہیں 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 وہ لوگ ہیں جو آپ مستقبل آگے کے بارے بتاتے ہیں جیسے آج کچھ لوگ بابا کے پاس چلے گئے کچھ لوگ چل جاتے ہیں آپ کی چھپی ہوئی چیز غائب ہو گئی ہے کہاں جا رہے ہیں بابا کے پاس جا رہے ہیں بتا یہ کیا ہے یہ کہیں ہیں تو جو ان کے پاس گیا اور جو کچھ اس نے کہا جیسے مسئلہ حمد میں جو کچھ اس نے کہا اس کی بات کو مان بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرتا تو بہت سے ایسے گناہ کبیرہ ہیں کہ انسان اس کا ارتکاب کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول نہیں کرتا اسی طریقے سے بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں ساتھیوں جو سب سے خطرناک ہے اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی کوئی اس کی اہمیت نہیں رہ جاتی اس پر ہمارے یہاں اس وقت کم سے کم توجہ ہے ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم جتنے کام کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ دو بڑے صحابہ کے بارے میں فرماتا ابو بکر عمر کے بارے میں کہ تمہارے عامال رائے گا برباد چلے جائیں تمہیں احساس بھی نہ ہو تو بہت سے ایسے گناہ کبیرہ ہے کہ بندہ اگر اس کا ارتکاب کرتا آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب نیکیاں برباد ان میں سے ایک چیز بتاؤں میں سنن ابن ماجم حیث ثوبان کی روایت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ قیامت کے دن قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کہائے گی کتنی نیکیاں پہاڑوں کے برابر اور بیز بلکل واضح اور نیکیاں ہوگی معلوم ہوگا کہ یہ نیکیاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بلکل بیکار بنا جیسے ریت کے ضررات نہیں ہوتے ہیں وہ ایسے بنا کیوں بھائی وجہ کیا ہے نماز پڑھی ہے انہوں نے روزہ رکھا ہے حج کیا ہے دینی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں مولویوں کی باتیں سنی ہے سب کچھ کیا ہے انہوں نے حتی تحجد پڑھتے رہے ہیں کیوں آخر ایسا حضرت ثوبان نے کہا بتائیے کون ہیں وہ لوگ تاکہ کہیں لا شعوری میں ہم ان جیسے نہ ہو جائیں آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہی طریقے سے نیک کام کرتے ہیں اور جیسے تم رات میں تحجد پڑھتے ہو ایسے وہ تحجد کی نوع بھی پڑھتے ہیں لیکن غلطی کیا ہے اذا خلو بمحار من اللہ ان تحقو جب تنہائی میں کوئی پرواہ گناہ کے کام کرنے کی نہیں رہتی ہے تو کہنے کے جو کام ہیں بڑے بڑے خصوصا وہ انسان کے لئے بڑے خطرہ اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کا کام کرتے کرتے انسان جب اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو برا نہیں سمجھتا اس کو برا نہیں سمجھتا یہ عام انسان کے مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو پہلے دن اسے کوئی گلت کام کرنے کے لئے کہیں تو وہ جھجکے گا لیکن دوسرے دن کیا ہے عادی ہو گیا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہتا یہ گناہ کا سب سے بڑا اثر ہے جیسا اللہ کے رسم بیان فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نکتہ پڑ جاتا ہے پھر اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہو گیا وگر توبہ نہیں کیا دوبائے گناہ کیا تو نکتہ بڑھتے 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 یہاں تک کہ اس کے دل کو بالکل کالا کر دیتا ہے اب وہ بھلائی کو نہ بھلائی سمجھتا ہے نہ اپنی برائی کو برائی سمجھ رہا جو گناہ کا کام کرتے رہے اس کی بیئے سے اللہ نے ان کے دلوں کو زنگ لگا دیا ہے تو ساتھی و کہنے کا مطلب کہ گناہ کبیرہ جو ہیں ان کے بڑے نقصانات ہیں اس کا جاننا ہر شخص کے لئے ضروری ہے اور یہ بھی جاننا جی گناہ کبیرہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ان میں آج مثال دیکھ کتنے لوگ ہیں جو نماز چھوڑتے رہتے ہیں برابر ہے نا کم سے کم ایک آد دنما روزانہ چھوڑتی ہی نا لیکن کوئی احساس نہیں کہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا کوئی احساس نہیں اگر احساس ہو جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو ایک دن دو دن تیسرے دن تو چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں نہیں ایک انسان جس چیز کو گنڈا جانتا ہے اگر مجبوراً اگر اس راستے سے جانا ہو جائے لیکن کل تو اس راستے سے نہیں جائے گا نہیں جائے تو ہمارے یہاں اس وقت یہ صورت حال ہے کہ بہت سے گناہ جو قبیرہ گناہ ہیں ان کی قباحت لوگوں کے دہن سے غائب ہو چکی ہے اس کو وہ قبیح اور برا سمجھتے ہی نہیں ہے اس لیے یہ سلطلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ گناہ قبیرہ کون کون سے ہیں کن کن کاموں کو شریعت کے اندر اسلام میں گناہ قبیرہ کہا گیا ہے تا کہ ان سے بچا جائے پرہید کیا جائے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے گناہ چھوٹے اور بڑے سے بچنے کی توفیق فرمائے اللہ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر نیکی کے کام کریں اور ہر گناہ کے کام سے بجتے رہیں سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ الا انت استغفر و اتوب الی